بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک دوستو دوستو اب پہلا لیکچر امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا یہ میرا دوسرا لیکچر ہے اس میں میں بتاؤں گا کہ آپ شیپ کس طرح ڈراغ کر سکتے ہیں یہ کچھ سیمپل میں نے آپ کے سامنے ڈراغ کر کے پہلے سے رکھیں آپ میں بتاؤں گا کہ آپ ان کو کس طرح ڈراغ کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ پہلا ہم نے جو پوکس ہے اس کو کیسے بنانا ہے اس کے لیے یہ ریکٹ ہے کہ ٹول کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ یہ دیکھیں اس ادھر لکھے آئیں گے یہاں سے آپ ڈراغ کر دیں گے اگر میں دیکھیں کہ ویسے ماؤس سے پکڑ کے ڈراغ کر رہا ہوں تو یہ پوزیشن کا یعنی کہ اپنی مرضی سے اس کا سائز ہو رہا ہے اگر یہ ہی میں شیپٹ پکڑ کے کروں گا تو یہ بلکل برابر کے یعنی کہ اس کی ویٹ اور ہائی برابر کی بڑی اور چھوٹی ہوگی آپ یہ میں نے یہاں لاکھے اس کو ماؤس کو پریس کر چھوڑ دیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے دوستو کہ یہاں پہ چار آپ کو گول دائری نظر آ رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر ان کو ان کے کورنر راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بڑا چھوٹا کریں گے تو یہ راؤنڈ میں آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ راؤنڈ شیپ بن گئی ہے اسی طرح اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ بلک ٹینگل ٹور بن جائے تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے سمپلی اس کو کلپ کرنا ہے اور یہاں سے پولیگون ٹور کو سیلیٹ کرنا ہے اور سینٹر میں لاکھے اس کو میں شیپٹ دباتا ہوں شیپٹ کے ساتھ اس کو ڈراغ کر دیتا ہوں اب دوستو آپ اس کے اس کے تین پوائنٹس ہیں اور اس کے شیبن سکس پوائنٹس ہیں تو آپ اس کو کام کرنے کے لئے کرنا کیا ہے یہ آپ اس کے دیکھ رہے ہوں گے ایک بٹن سا یہ بنا ہوا ہے اس کو آپ اس کی شیپ ہے یعنی کہ میں اس کو جتنے میں کرنا چاہوں اس کو کر سکتا ہوں اسی طرح شیپٹ دبا کے میں اس کو بڑا چھوٹا کر سکتا ہوں اور اس کو موو کرنے کے لئے کیا کرنا ہے یہاں سینٹر سے میں کلک کریں یہاں رہتا ہوں اسی طرح اب یہ شیپ ہے اس شیپ کو ڈراغ کرنے کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے یہاں سے ٹول کو لینا ہے اور یہاں سے شیفٹ کے ساتھ میں اس کو ڈراغ کر دیتا ہوں اور موو ٹول لے کے اس کو یہاں پہ کرتا ہوں اسی طرح اس کو آپ نے یہ لینا ہے ایسا ٹول ڈزائن کرنا ہے جنہیں کہ ایسی چیز اس کو میں سلیٹ کر لیتا ہوں ایڈٹ میں جاتا ہوں کوپی کرنا ہے اس کو اٹھا کر یہاں لے جاتا ہوں اب اس کی شیپ چینز کر دیتا ہوں تو آپ سیمپلی میں اس کو ڈراغ کر دیتا ہوں چھوٹا کرنا ہے تو اوپا سے نیچے کر لیتا ہوں اس کو ہتر لاکے اس کی پوزیشن سیٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی آؤٹلائن ہے آؤٹلائن مجھے نہیں چاہیے تو میں سیمپلی کیا کروں گا یہاں سے اس کو نن کر رہوں گا یہ زیرو کر رہوں گا یہ دیکھیں آؤٹلائن ختم ہو گئی ہے یہاں سے کر کے زیرو پوائنٹ کر دیئے دوستو آپ دیکھ رہوں گے یہ سارے میں نے آؤٹلائن بھی رکھی ہوئی ہے اسی طرح ہی آپ نے سیلیٹ کرنا ہے اور یہ راؤن سے بنا ہوئے یہ اسی طرح اس ریکٹ اینگل سے بنا ہوئے یہ ساری چیزیں آپ نے اسی طرح ڈراغ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ create line کس طرح کر سکتے ہیں یہ line کس طرح ڈراغ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ اس بار دیکھیں line segment کو کلک کریں گے دوستو یہ دیکھیں میں یہاں ایک line بناتا ہوں یہاں پہ میں ماؤس لے کے آئے ہوں تو وہ بلکو اس کے center میں یہ دیکھیں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ اس جگہ کا center ہے جو یہ draw ہوئی ہے اس کا center یہ ہے یہ کس طرح آپ کو show کرے گا آپ نے view میں جانا ہے view میں جا کے یہ smart guide اس کو کلک کر دینا ہے جب اس کو کلک آپ کر دیں گے تو یہ اس جگہ کیا بتائے گا کہ یہ کونسی چیز کہاں پہ ہے تو آپ یہ دیکھیں میں نے click کر کے تو اب یہ میں draw کرتا ہوں یہ کسی بھی side پہ میں اس کو draw کرتا ہوں لیکن یہاں پہ مجھے اگر میں یہ ہی shift دباؤں گا تو یہ پھلکل state draw ہو گئی یعنی کہ یہ جہاں پہ بھی آپ چاہتے ہیں یہ دیکھیں center پھلکل center میں میں نے shift دبا کے اس کو draw کر دیا ہے draw کرنے والا آپ اس کی stroke کا size بھی بڑھا سکتے ہیں اسے two point کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے میں couple بھی کر سکتا ہوں اس کے ساتھ اور لائن اگر draw کرنا جاتا ہوں دوبارہ set کروں گا یہاں سے لگا دی اگر دوبارہ یہاں پہ click کروں گا یہاں پہ لگا دی اسی طرح آپ state اگر ایک اور لائن draw کرنا چاہتے ہیں تو اس کو sorry لائن کو select کریں adder میں جائیں copy paste کر دیں گے آپ اس کے نیچے آپ select دیکھیں mouse کو لے کے آئیں گے تو یہ rectangle بن جائے گا اگر میں اس کو ویسے کرتا ہوں تو اس کی position تیری select ہوگی لائن لگ جائے گی اسی طرح میں اٹھا کر اس کو نیچے لے جاتا ہوں یہاں سے پکڑوں گا اگر میں بڑھا کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں اگر میں shift نہیں دبایا تو یہ میرا تیرا لائن تیری لگتی ہے یہی میں shift دبا کے اگر لائن کروں گا تو وہ چیتی لگے گی اس میں سائز کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کا color بھی change کر سکتے ہیں اسی طرح دوستو یہ ساری لائنیں draw ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ بتاؤں گا آپ shape کس طرح combine shape بنا سکتے ہیں پہلے میں سارے کو select کر یہ دیکھیں اور یہ میں کچھ چیزیں draw کی ہوئی ہیں آپ چاہتا ہوں کہ یہ shape آپ سوچوں گے کس طرح بنی ہے تو ایک میں نے round لگایا ہوئا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے selection tool select کرنا اور select کر لینا اس کے بعد دوستو آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا آئے گا shape builder یہ دیکھیں یہ shape builder کو آپ select کریں گے اور white mouse سے click کر کے رکھنا ہے اور ایسے draw کر دیتا ہے draw کرنے کے برابے اس کو چھوڑیں گے تو یہ دیکھیں وہ ساری آپس میں combine ہو گئی ہیں ہماری 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 پہلا اس طرح بن گیا آپ دیکھ رہے ہوں کہ آنک بنی آنک کس طرح راؤں 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 سیمپل کیا کرنا ہے اس کو click کر دینا ہے alt دبانا ہے minus کا نشان بان جائے گا آپ نے یہ click کیا وہ delete ہو گیا اسی طرح آپ نیچے والے پہ alt دبایا click کیا وہ delete ہو گیا اب یہ ہماری آنک تیار ہو گئی ہے اب یہ آنک کو میں اٹھا کے لے آتا ہوں اس کے بعد دو تو اب یہ چاند جو یہ چاند بنا ہوئے یہ کس طرح آپ نے کرنا ہے یہ دو میں نے ڈاؤں ڈائلے لگائے ہوئے ہیں ان کو بڑا کر لیتے ہیں کنٹرور اور سپیس بار کو دبائیں گے mouse click کریں گے تو یہ بڑی ہو جائے گی اسی طرح آپ نے دونوں کو select کر لینا ہے اور یہ builder shape کو آپ نے select کرنا ہے اور اب آپ نے مبائل بڑی سائٹ سے اس کو لے کے آنا ہے ڈریک کر کے یہ اور یہ چھوڑ دینا ہے co bar ڈریک این یہ اس اس کر کس اس کے بعد ان دونوں کو سلیٹ کر کے یہاں پہ سینٹر میں لے جاتا ہوں یہ جو ہے اس کو اس کے پیچھے لے جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری شیپ تیار ہو گئی ہے اس کو فیٹ ٹو بار کر لیتا ہوں اس کے بعد روز تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس میں ٹریسنگ اس طرح کر سکتے ہیں اس لئے آپ کو زیادہ مشکل پیچھ نہیں آنے والی یہ ہمارا ایک راسٹر امیج ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں ڈراغ کرنوں آپ سائٹ پہ دیکھیں اس کو جب ہم نے سلیکٹ کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے اگر میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں کلک کیا تو اس کو سب سے پہلے کر کے دیکھ لیتے ہیں بائی ڈفالٹ بائی ڈفالٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس قسم کا یہ ڈراغ ہے چلے کیا تو یہ بھی اچھا ہے اس نے ڈراغ ہے لیکن کچھ اور بھی اس کا چیک کر لیتے ہیں کر کے ایسے اس کا کر لیتے ہیں سکیچ آرٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا سا ڈراغ کرتا ہے یہ تھوڑوں سا اور مزید مجھے اچھا لگا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کو سلیکٹ کیا یہاں سے آپ نے یہ لیسو ٹول لیا اب اس کو سلیکٹ کر لینا اگر یہ سلیکٹ ایسے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ہوا تو آپ نے کرنا کیا ہے اس کو ایکسپینڈ سب سے پہلے کرناک ایکسپینڈ کریں گے اس کے بعد یہ سارا سلیکٹ ہو گیا ہے اس کوцыن گروپ کر دیں 따라گروپ کر کے یہ دیکھیں اب میں یہ نہیں چاہیئے اِس کوچے ٹ whatsriel کردوں گا اس کو تلیل کر دوں گا اس کو تلیل کر دوں گا اس کو تلیل کر دوں گا یہ کر کے اس کو سلیٹ کر لیا اس کو میں بائی لیتا ہوں وہاں سے شیٹ کی تو با کے اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں اپنے لوگوں کے اندر رکھ لیتا ہوں اس کا ہم کلر بھی مرزی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں کیسے وائیڈ کر کے دے لیتے ہیں یہاں اچھا لگ رہا ہے اسی طرح دوستو آپ نے اپنی مرزی سے اس کی کیسنگ کرنا چاہتے ہیں جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے دوستو آج کا لیکچر بس اتنا ہی گئے اب میرے نیکس لیکچر کا انتظار کیجئے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی